اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے حارون رشید کا ایک تجزیہ جس میں ایک بات خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا آصف علی زرداری کا بیان ہے اس پر حارون رشید نے ایک سیاسی مندر نامہ کینچا ہے بنایا ہے چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بہت بزید ہم اس کے اوپر ریاکشن دے لیں آچھا اب کیا ہوگا پنجاب پنجاب ہے نا بیدان جنگ کراچی سے تو یہ تین آدمی ہیں اور ان تینوں میں سے کسی غیلکٹ ہونے کو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا پنجاب میں نون لیگ ہے بڑی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو ابھی ہم الگ رکھتے ہیں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ کمپین نہیں چلا سکے گی وہ نظر بند ہو جائے گا یا جو بھی ہوگا بہرحال کمپین تو اس کو نہیں چلا نہیں دی جائے گی لیکن وہ اس کے جو امیدوار ہیں مجھے لیکن وہ اس کے جو امیدوار ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کچھ لوگ تو اس کے جیتیں گے یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے نا جتنی مرضی پابندیاں کچھ تو جیتیں گے اچھا نون لیگ جانگیر ترین گروپ اس کو کہا جانگیر ترین گروپ بھی جائے گا اس کا کام ہے پاکیزان پارٹی کس کو آخبار نویس کہہ لیں گے کچھ آئی پی پی آئی پی پی جس پہ بیڑا کرک کیا بے نظیر و رزرداری نے اس ملک کا پھر اس کی پیروی کیا ہے شریف خاندان نے ڈٹ کے پی 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 آ رہی ہے اچھا جی تو چار پانچ روپے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر مبارک بند کے سات روپے یونٹ کے حساب سے ہم نے بجلی جب پیدا کرنے شروع کر دی تو اسی دن ایسے نکبال نے کہا بند کر دی جس دن ہم نے پیدا کرنے شروع کیوں نے اسی دن بند کروا دی کیوں بند کرا دی ڈاکٹر صاحب یہ لوگ انٹرسٹیٹ ہی نہیں تھے مرکزی قومت بھی نہیں تھی حالانکہ آپ تھر سے ایک لاکھ کلو واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں دھائی روپے یونٹ سات روپے بھی ہو ابھی چالیس روپے تو نہیں ہوگی نا چالیس سے پچاس روپے یونٹ لے رہے ہیں یہ جو آئی ٹی پیز والے ہیں کرائیسیز ہی ختم ہو جائے ایک ایران سے گیز لے لیں میں بھی بیچ میں یہ بات آگئی let me completed بارہ چودہ ہفتے کی زیادہ زیادہ کمپین چاہیے امریکی میڈیا میں کہ آپ کہیں ہم مر رہے ہیں عاشی طور پر ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ساٹھ فیصد کو خوراک نہیں مل رہی اتنے فیصد یہ ہے بچے جو ہیں وہ نوزائدہ بچے فوت ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے دوالی انہوں کا خطرہ ہے امریکہ میں پریشن ہمیشہ بیلڈ کیا جائے سکتا ہے اگر آپ کا کیس صحیح ہے انسانی حقوق کا مسئلہ اس کو بنا کر پیش کریں ایران کی گیس 50% انڈسٹری کا مسئلہ اسی دن آل ہو جائے گا سارے سی این جی سٹیشن کھل جائیں گے سی این جی گھروں میں گیس ہوگی انڈسٹری کو ملے گی بوسٹ ہو جائے گا اور سستی کتنی ہے آجی سے بھی کم قیمت آجی کوئی 35% آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا انقلاب آئے گا اسی طرح آئی ٹی میں اگر یہ چلی وہ بات سے بات کریں اس میں در کمیشن کھا لیں آجا بات کرتے ہیں کمیشن کھا لیں کا مسئلہ ہے نا آپ یہ تین چار پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں گی وزیر الگ کس کا ہوگا اس پہ ہوگا فڈا نہیں نہیں کوئی بزرگ ہوں گے جو بزرگ آخر بزرگ ہوں گے وہی میں وہی آ رہا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں الیکشن میں ہوں گے اچھا وہ نونلی کا اپنا وزیر الہ چاہے گی یا بھی صرف پنجاب نونلی کا اپنا مریم اچھا حمزہ ڈسکارڈ ہو چکا جانتا کہ ہماری معلومات اس کی پرفار نہیں کر رہی وزیر الہ بن گئے جو وزیر خاموش ہیں اور وہ تعاون نہیں کریں گے حمزہ کا جو مزاج ہم جانتے ہیں وہ تعاون نہیں کریں گے اب آپ تو پھر بھی تقریریں کریں گے مگر کوئی چھوڑ جلسہ اگر کوئی کر سکتی ہے تو مریم ہی کر سکتی ہے اور نواز شریف واپس نہیں آ رہا ہے آپ دعا پہ سنتے جائیں اس لیے کہ نواز شریف کو پتا ہے وہ آئے گا جلسہ کر رہے گا اس میں آئے گا کون سامین کانسل آئیں گے اچھا تو جانگیترین گروپ اچھا جانگیترین گروپ اچھا علیم خان اپنا جو اینا جان توڑ کے اپنا وہ لڑیں گے اس نقطہ نظر سے کہ وہ وزیراعلا بن جائے ان کی زندگی کا خواب ہے وزیراعلا بن جائے تو وہ قابل آدمی ہے بہت بہت صلاحیت آدمی ہے آئینسٹائن آئے کرتے تو ان کے پاس مشورہ کرنے کے نہیں ان کی جو ہاؤسنگ سکیمیں بہت اچھی ہیں وہ ہاؤسنگ سکیموں پہ ہم اس وقت گفتگو نہیں کہہ رہے ہیں مطلب ان کی ہاؤسنگ سکیمیں اچھی ہیں ہم اس وقت پہ بات کر رہے ہیں آئی سے ہاؤسنگ سکیمیں وہ خراتی کام بھی کرتے ہیں جو چند آدمی ہیں جن کی ہاؤسنگ سکیمیں اچھی ہیں اس میں سے کہ وہ کر رہے ہیں میں تو کہ رہے ہیں انتظامی صلاحیت بھی ہے وسائل خرچ کرنے کی امت بھی ہے ارگنیزیشنل سکل بھی ہے لیکن جب آدمی کہ مقصد محدود ہوتا ہے کہ میں وزیراعلا بننا بس پہ پرابلم سے اچھا نون لیگ اپنا چاہے گی پیپلز پارٹی کے اگر کچھ لوگ الیکٹ ہوگے وہ کہیں ہمارا بنے گا جب وہ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھے جو نجم سیٹی کو گھر میں وہ ڈٹ گئے ہیں زکاہ صاحب ہوں گے اور وہ ایسے ڈٹے ہیں کہ وہ بنا کے چھوڑیں گے اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے آج کل زردائی صاحب بڑے اونچی ہواوں میں اونچی ہوا بڑے پڑے 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 جب میں چاہوں گا جب میں چاہوں گا کیا الیکشن اب آجائے الیکشن بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت تو بات ہی کوئی نہیں اس وقت میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا پچھلے دنوں جس میں لگ رہا تھا بس انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابراہم لنکنز اور سلاودین ایوبی اور بسمار کیا چیز تھے ایسے وہ کیا تھے ماشاءاللہ 25 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں اچھا خیر وہ میں یہ کرتا تھا میں تو جناب اس طرح لوگوں کو رام کرتا تھا میں تو اس طرح مینج کرتا تھا میں تو یہ کرتا تھا آخری مقدمہ سے بھی اوپری ہو گئے ہیں جو ان پر تھا ٹھیک ہے نا جی یہ مولانا جداری ساگر الیکشن تب ہوں کے جب میں چاہوں گا مولانا فضل الرحمان کا بات کرنے کا انداز مختلف ہے اور ہمیں ان سے کتنا بھی اختلاف ہو بات کرنے کا انداز ان کا شاہستہ ہے منجھے وی آدمی وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اکانومی کو فکس کریں اور یہ نہیں کہا جب میں چاہوں گا انہوں نے کہا اکانومی کو فکس کریں مطلب ہے اس کو لمبا پھینچیں اکانومی فکس کرنے کے لئے تو آپ کو دس پندرہ برس چاہیے لیکن ان کا اشارہ غالباً یہ ہے کہ ٹیکنکل حکومت وہ ٹیکنو کریٹس کے حکومت بنائے یعنی اگران حکومت جو کہ نون لیڈ کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ سارا ملبا ہم پہ گر رہا ہے اکانومی کا تو یہ بن جائے اگر اس پہ گر جائے گا میریج کیسے کریں گے مجھے نہیں پتا فینانشل امرجنسی لگائیں گے جی تو دستو آپ نے یہ گفتگو سنی خارون رشید کی سینی اور تجزیہ نگار ہیں باکستان کے اور زرداری صاحب کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ نے سنا زرداری صاحب بادشاہ نہیں ہیں بلکہ بادشاہ گر ہیں بادشاہ بنانے والے ہیں اور پچھلے کافی عصے سے ان کی یہی شورت ہے جوڑ توڑ کے وہ بادشاہ ہیں اور کسی کہیں بھی اگر مفاہمت نہ ہو رہی ہو کسی بھی طریقے پہ تو وہ مفاہمت کروا دیتے ہیں اور اسی مفاہمت کے نتیجے میں وہ اپنا ان لوگی سیدھا کرنا خوب جانتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیاست ہمارے سامنے موجود ہے الیکشن ہمارے سروں پر آ چکا ہے اور دیکھتے ہیں یہ کم ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن ہونا تو چاہیے بارال اور اس میں پھر کیا سیاسی جوڑ توڑ ہوں گے اور نئی سیاسی جماعت جو کہ بنی ہے یہاں گر ترین صاحب نے جو بنائی ہے اس کا ریزرٹ بھی سامنے آئے گا اس میں سارے بنجھے ہوئے کلاری ہیں پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور باقی بھی اور بہت سے کلاری اس کے دل موجود ہیں دیکھتے ہیں وہ ٹیم کیا کر پاتی ہے اور جو موجودہ ٹیم ہے یعنی جو اس وقت حکومت میں ہے وہ کیا کرتی ہے ہم تو یہ اللہ طرح سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی مستحقم حکومت بنے جس سے پاکستان مضبوط ہو اور پاکستان کی کرزیں ختم ہو اور غریب عام آدمی جو ہے غریب آدمی جو ہے اس کو کھلا روزگار ملے تاکہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا سیٹ پال سکے اور ملک و قوم کو بھی خدمت کر سکے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمیٹ بکس میں ضرور اظہار کریں موسیقی